ہیلو دوستو میں نام محمد مذکر ہودا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ہودا افیشیل اوپر والا جسے چاہتا ہے اس کو عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے زلت دیتا ہے آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے جہاں دوستو دلیب کمار صاحب وہ سخصیت تھے جن کو عزت اللہ نے دل کھول کر دیا ہے آج پیشاور میں پاکستان نے بھی دلیب کمار صاحب کو سیلیوٹ کیا ہے اور جنازے کی نماز پڑھئی ہے ان کو دل سے سلام کیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے جنازے کی نماز کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فرض نماز ہے جنازے کا نماز پڑھا جاتا ہے اس ہر مومین کے لیے جو ایمان والا ہوتا ہے اس کو سیلیوٹ دیا جاتا ہے آخری سیلیوٹ یہ جو سیلیوٹ کا سبت جو نکلا ہے جو الفاظ نکلی ہے یہ اسلام آنے کے بعد ہی نکلی تھی پہلے نہیں تھی یہ جنازے کی نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ آخری سلامی ہوتی ہے یہ عربوں نے یہ چالو کیا محمد صاحب کے آنے کے بعد تو دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو بلکل لیٹسٹ آیا ہوا تھا میں نے پچھلے ویڈیو میں یہ چیز نہیں دکھایا تھا کیونکہ اتنے فرنٹ سے اتنے کیلئر نہیں ہوا تھا کہ قبرستان میں کس طرح سے دلیب صاحب کو سلامی دے رہے ہیں ممبئی پولیس افغانستان میں بھی اسی طریقے سے شوک کی لہت دوڑ رہی ہے وہاں پر بھی ان کو جو ہے بہت عزت ملتی کیونکہ یہ افغان پتھان رہا چکے ہیں ان کے باپ دادا جو تھے وہ پہلے افغان پتھان تھے اس کے بعد یہ پیشاور میں بسے اور اس کے پیشاور سے دلیب صاحب جو ہے وہ بومے مہا کے بس گئے ایکٹرہ تو بہت ہوتے ہیں نام بھی لوگ بہت کمالے تھے لیکن جو عزت کمائی ہے دلیب کمار صاحب نے جو بیس سال بائیس سال تائیس سال اور تیس سال تک کے جو لڑکے ہیں بچے ہیں انہوں نے جو عزت دی ہے دلیب کمار صاحب کو ان کو جو کپی کیا ہے ان کی ایکٹنگ کو ان کی سٹائل کو جو کپی کیا ہے وہ آج بھی چلتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اب سارو کھان جو کرتے ہیں سارو کھان جو پورا کپی کیا ہے ایک طرح کا دلیب کمار کا امیتاب بچن نے بھی دلیب کمار کی کپی کی ہے آج جتنے بھی لوگ سپر اسٹار بن رہے ہیں اگر جب تک وہ دلیب کمار کی کپی نہیں کریں گے یقین جانئے دوستو وہ ایکٹر بن ہی نہیں سکتا چلنے کا انداز ایکٹنگ کرنے کا انداز بال کو لہرانا بلکل ایڈوانس ڈریسنگ اسٹائل جو تھا ان کا بلکل ایڈوانس میں نے آج کے جنریشن میں اور اس زمانے کے جنریشن میں وہ دلیب کمار صاحب سو سال آگے تھے آپ دلیب کمار کی فلم جب پورانی فلم دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ دلیب کمار کتنے ایڈوانس تھے کتنے اسٹائلیس تھے جو آج بھی لوگ نہیں ہیں کتنے نولیجبل پرسن تھے اور آج دیکھئے وہ بندہ دنیا میں اب نہیں رہا اللہ کو پیارا ہو گیا تو ہر وہ سخصیت جو بڑے بڑے لوگ جو دنیا میں آئے ہیں بڑے بڑے ہستیاں جو دنیا میں آئی ہیں ایک نہ ایک دن تو اس کو جانا ہی ہے اکبر بادشاہ الیکزینڈر یہ سب دنیا چھوڑ کے چلے گئے تو دوستو موت برحق ہے آپ اپنے عمال کو چھوڑیے مت اپنے آپ کو عزت دیجئے اس اللہ کو عزت دیجئے اس خدا کو عزت دیجئے اس اسور کو عزت دیجئے جس نے آپ کو بنایا ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے دیکھئے آج ایک بڑی ہستی ایک بڑی امانت بڑی ہستی جنازہ پر لیٹی ہوئی ہے یہ کتنے درد اور دکھ کی بات ہے جو لوگ نئے ہیں میرے ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں آپ کی محبت میری محنت ہے آپ جتنا محبت کریں گے میں اتنا محنت کروں گا تو دوستو لائک کرنا نہ بھولیں اور دلیپ صاحب کو یہ آخری سیلوٹ دینا نہ بھولیں دوستو آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہی پیشاوار پاکستان میں دلیپ صاحب کا گھر ہے جہاں وہ پیدا ہوئے تھے گیارہ دسمبر 1922 میرے ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ تھائنکیو آپ کا بہت بہت دھنیواد خدا حافظ